تو پھر لیلت القدر کو ڈھونڈنے میں اعتقاف کیوں کرا رہے ہیں؟ نظروں سے بتا دیں کب ہوگی وہ رات؟ بارہ سال کا چلہ کرانے کی حاجت نہیں ہے ان کو، نظروں سے لوگوں کے نفوس پاک کر دیئے۔ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، محمد رسول اللہ کی نظر سے علم و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں پیوستہ ہو جائیں گے۔ لیکن لیلت القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتقاف کرنا پڑے گا، کیوں کرنا پڑے گا؟ اہلِ سنت والجماعت جو ہے ایک ایسا عقیدہ ہے کے جو کموں بیش ایک ہزار اور چار سو سال پرانا ہے۔ اور اہلِ سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، اہلِ سنت والجماعت ایک عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت سے ملا ہے۔ تو ولیوں کے جو ماننے والے ہیں اہلِ سنت والجماعت کے جو مسالک سے منسلک جو احباب ہیں اُن کے ہاں نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ نظر ماننا، اب نظر ماننے پر وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں بڑی لیدے ہوتی ہے کے یہ سارا کفر ہے، یہ سارا شرک ہے۔ اچھا اب اگر اِن سے یہ پوچھیں کے نظر ماننے کا مطلب کیا ہے تو وہ قاسر ہیں اِس بات سے۔ نظر ماننے کا وہی مطلب ہے جو اعتقاف کا ہے۔ اعتقاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، لازم کر لینا، اب آدھائیے لازم کرنا کیا ہے؟ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو دس بکرے اللہ کی راہ میں کٹ کے لوگوں کو کھلاؤں گا، یہ نظر ہو گئی۔ تو اِس میں آپ نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کی ہے، کہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو پھر میں دس بکرے کاٹ کے غریبوں کو تقسیم کر دوں۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کے عمر بن خطاب نے، فاروقِعظم عمر بن خطاب نے حضورﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمانہِ جہلیت میں میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتقاف کروں گا، ایک رات کے لئے۔ تو آپﷺ نے فرمایا تو جو تم نے نظر مانی اُس کو پورا کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو زمانہِ جہلیت میں میں نے مانی تھی۔ فرمایا تھا کہ زمانہِ جہلیت میں تو مانی تھی لیکن بات تو صحیح گئی تھی۔ تو اب احادیث کے متعلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتقاف ہے یہ صرف رمضان المبارک کے لئے مخصوص نہیں ہے، محض رمضان المبارک کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں باپ بیٹے مسجد حرام میں اعتقاف کرو۔ اچھا اب یہاں سمجھنا یہ ہے، ایک تو اعتقاف کا وہ معنی ہے جو آج مسلمانوں نے رسمی طور پر لے رکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کپڑے سے کور کر کے مسجد کا کونہ اُس میں بیٹھ جائیں گے۔ اور ایک مخصوص معنی ہم نے اِس لفظ کے کو دے دیئے ہیں، ہم نے اِس کو رمضان سے مشروط کر دیا ہے، ایک خاص معنی اِس کو پہنا دیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، اعتقاف کا معنی یہ ہے کہ کوئی شئے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں، مرد بھی اعتقاف کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاف اِس لئے ہوتا ہے۔ کہ تاکہ وہ رات لیلت القدر ہمیں مل جائے۔ لیکن رمضان کے علاوہ بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے۔ جو اعتقاف رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے اُس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں کے یہ فرضِ کفایہ ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہ فرضِ کفایہ نہیں ہے، یہ سنتِ معقدہ ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے۔ صرف اعتقاف دس دن کا نہیں ہوتا، اعتقاف رمضان کا دس دن کا ہے، رمضان کے علاوہ پھر اعتقاف کی کوئی مدت مخصوص نہیں ہے۔ صرف منیم اعتقاف کی ضرور ہے کہ کم سے کم ایک دن اور ایک رات کا ہو، اِس سے کم کا ہوگا تو اعتقاف نہیں کہلائے گا۔ کم سے کم ایک رات اور ایک دن ہو پھر وہ اعتقاف کہلائے گا۔ خصوصی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعتقاف سے مراد یہ ہے کہ آپ ازلہ اختیار کریں، ازلت، عربی میں کہتے ہیں ازلہ، آخر کا تے لگا دیتے ہیں اردو میں تو وہ ازلت ہو جاتا ہے۔ ازلت کا مطلب ہے تنہائی، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کے لئے اور اِس اعتقاف سے ہی پھر صوفیہِ اکرام نے بارہ سال کا چلہ نکالا ہے۔ کوئی دس دن کا اعتقاف کر رہا ہے، کوئی بارہ سال کا اعتقاف کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اِن پڑے لکھے جاہلوں کی باتوں میں آجاتے ہیں، جو کہتے ہیں اکثر کے یہ کیا ہے، حضور نے کب کیا ہے چلہ، حضور نے کب کیا ہے کوئی ایسا مجاہدہ، کوئی ایسا چلہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو الفاظوں سے کھیلتے ہیں اور ہمارے جو اہلِ تصوف کے لوگ ہیں اُن کے پاس علم نہیں ہے۔ عام آدمی جو ولیوں کا ماننے والا ہے، صوفیوں کو مانتا ہے، اہلِ تصوف، اہلِ باطن، اہلاللہ میں سے ہے۔ جب کوئی غیر مقلد اُن کو کہتا ہے یہ کیا ہے تم کرتے رہتے ہیں وہ چلے مجاہدے، یہ چلے کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے ہماری زبان کے الفاظ ہیں اور ہم اپنی زبان کے الفاظ قرآن اور حدیث میں ڈونڈتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن میں تو ملتا نہیں ہے پھر چلے کا لفظ، تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ سارے صوفیہ جو تھے سارے کافر تھے۔ بددت کی اِنہوں نے دین میں نئی چیز پیدا کر دی، چلے نکال دیئے، اب یہاں پر مجھے شکایت دین کے اُن ذمہ دار علماء اور اولیاء سے ہے۔ کہ جنہوں نے دین کی اسطلاحات جو نبی کریمﷺ کے دور میں رائج العمل تھیں، بجائے اُن کو آگے بڑھانے کے اپنی زبان کے الفاظ اُس میں آگے لگا دیئے۔ جس کی وجہ سے پھر بعد میں لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک نوبت آگئی کہ صرف اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں تو قرآن و حدیث میں ہیں ہی نہیں۔ اب جیسے لفظ نماز ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں نماز، قرآن میں تو صلاحات ہے، یہ ہماری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو قوم ہے قوم تو ایک ہی ہے، یہ ہماری گھٹی میں ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ جس طرح وہ رجب کے مہینے میں امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فاتحہ خانی کی جاتی ہے تو اُس کو بچپن سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ امام جعفر کی فاتحہ خانی کے لئے احتمام کیا جا رہا ہے بلکہ ہم نے سنا کہ بھئی کونڈے ہو رہے ہیں تو دین کا کونڈا کر دیا۔ اب وہ کونڈا کیوں کہا ہوئی کونڈے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کونڈے میں اُنہوں نے حلوہ رکھا ہے، کونڈے میں ہی اُنہوں نے پوریاں بنا کے رکھی ہیں، تو لکیر کے فقیر بتایا ہے نا میں نے، تو کہا جی یہ کوئی کونڈا ہی ہے رسم، مجھے کونڈے ہو۔ اِسی طرح یہ لفظ ہے چلہ، لوگ اب باتیں بناتے ہیں کہ یہ چلے کی طرح حضورﷺ چلہ کہاں کرنے گئے تھے، اب اگر اُن کو کوئی پوچھے کہ حضورﷺ غارِ حرا میں کیوں جاتے تھے، غارِ حرا میں جا کے کیا کرتے؟ غارِ حرا کو اُنہوں نے، یعنی اُس کا اعتقاف کر لیا، اُس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو ایک تو اعتقاف کے لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نظر جو مانتے ہیں وہ حضورﷺ کے طریقے سے جائز ہے، اِس کو ناجائز کہنے والا دین کا دشمن ہے اور مطلق جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ نظر وزر نہیں مانو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں لال شہواز خلندر کے مزار پہ جا کے فاتحہ خانی کروں گا، چادر چڑھاؤں گا، تو اگر اُن کی نظر پوری ہو جائے، اُن کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ جا کر کے اولیاء اللہ کے مزار پر فاتحہ خانی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیئے اِس میں شرعی طور پر کیا بُرائی ہے؟ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اِس لئے کر رہا ہوں کے تصوف کو جو لوگ مانتے ہیں اِن باتوں کی وجہ سے صوفیوں کو وہاویوں نے بددتی اور مشرق اور کافر قرار دیا ہوا ہے۔ وہابیہ فرقہ جو ہے اُس کے نزدیک اُن کے علاوہ کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے چونکہ اُن کے دانست میں کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے لہٰذا کافر ہیں۔ جیسا بھی یہ نظر ماننا، بھئی عمر بن خطاب نے بھی تو نظر مانی تھی، اپنے اُوپر لازم کیا تھا کے اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک دن کا اعتقاف مسجد الحرام میں کروں گا۔ اُس وقت تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، تو اعتقاف بالخصوص رمضان میں دس دن کا ہے، اپنے اوپر لازم کر لینا ڈیووشن، تاکہ کچھ مل جائے اُن دس دنوں سے۔ اِس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، اور اُس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ آپ ایک دن سے شروع ہو جائیں، دو دن کا اعتقاف کر لیں، دس دن کا کر لیں، بیس دن کا کر لیں، ایک سال کا اعتقاف کر لیں، آپ کی حمد پر ہے، دو سال کا کر لیں، تین سال کا کر لیں۔ جس طرح رمضان میں اعتقاف ہر حال میں دس دن کا ہوگا، اِس سے کم کا اعتقاف نہیں چلے گا، یہ رمضان کے لئے مخصوص ہے۔ اِسی طرح لطیفہِ نفس کے لئے مخصوص ہے بارہ سال کا اعتقاف، اچھا بھئی حضورﷺ نے کہاں کیا ہے بارہ سال کا اعتقاف، کیونکہ بات تو قرآن اور سنت کی روشنے میں کی جانی چاہیئے نا بھئی، اب مثال ڈھوننی پڑے گی نا، کہ حضورﷺ نے خود کیا ہے بارہ سال کا اعتقاف، نفس کو پاک کرنے کے لئے، یا صحابہ کو کرایا ہے بارہ سال کا اعتقاف، نفس کو پاک کرنے کے لئے، یہ دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، محمد رسول اللہ نفس کی طہارت کے لئے بارہ سال کا اعتقاف کریں، اُس کی ضرورتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ ناپاک لوگوں کے لئے ہے، کیونکہ یہ ناپاک لوگوں کے لئے، حضورﷺ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضورﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ اچھا اب حضورﷺ کو ماذا اللہ، نفس پاک کرنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے، تو نفس پاک کرنے کا عمل سنت اِس لئے نہیں ہے۔ تو نفس پاک کرنے کا عمل حضورﷺ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، حضورﷺ کے عمل سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضورﷺ تو پاک ہی پاک ہے، نفس کو پاک کرنا تو ناپاکوں کی ضرورت ہے، اِس میں ہمیں سنت نہیں دیکھنی، جو عمل حضورﷺ سے ثابت نہ ہو پھر وہ سنت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ سنت میں ہوگا تو کریں گے، اُس کے لئے پھر اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ ہاں بھئی اللہ کا حکم ہے، ہاں وہ تو ہے، قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّهَ کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دی۔ ایسے چلو بھئی یہ تو مان لیتے ہیں کہ حضورﷺ تو پاک ہے اُن کو تو ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ اکرام تو پاک نہیں تھے نا، اُن کو تو ضرورت تھی نا نفس کو پاک کرنے کی۔ صحابہ اکرام کو حضورﷺ نے بارہ سال کا چلہ اِس لئے نہیں کرایا کہ آپﷺ کی بطورِ رسولﷺ یہ خاصیت ہوئی کہ آپ قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے اپنی نظروں سے اُن کے نفس کو پاک کر دیتے ہیں، بمطابق قرآن قَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ کہ جیسے ہم نے بھیجا، فِيْكُمْ رَسُولُمْ مِنْكُمْ، تمہارے اندر ہم نے بھیجا، رسول تم میں سے ہی، يَتْلُو عَلَيْكُمْ، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، اچھا ایک تو عام تلاوت ہے اور کسی کے اوپر تلاوت کرنا اِس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک تو ہم خود ہی سانس لیتے ہیں نا یوں کر کے لیکن جب کسی کی آنکھ میں کوئی گرد چلی جاتی ہے تو پھر ہم اُس کی آنکھ کھلوا کے پھوک مارتے ہیں، یہ دوسروں پر سانس لینا ہے ایک تو تلاوت کرنا یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ٹکرائیں نور بن کے ہمارے اندر جائے اور ایک دوسروں پر تلاوت کرنا ہے کہ اُس قرآن کے الفاظ ٹکرا کے اُن کا نور لوگوں پر جائے قَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، آیاتِنَا، ہماری آیات کی اچھا اب گڑھ بڑھ کی بات یہ ہے، یہ بڑا نازک ہے دین اور دین کا سمجھنا یہاں پر جو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کو بھی عربی زبان میں آیت کہتے ہیں اور قرآن کی جو سطر ہے اُس کو بھی آیت کہتے ہیں اب کوئی بتانے والا تو ہو کہ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی نشانی ہے جو تلاوت کر رہی ہے؟ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کہ ہماری جو نشانی ہے اُس کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر، یہاں پر مراد ہے وہ جو حضورﷺ کے وجود میں طفلِ نوری ہے نبی پاکﷺ کے جو طفلِ نوری ہے اُس کی طرح اشارہ ہے تو پھر يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کہ ہماری آیت کی تلاوت تمہارے اوپر وہ کرتا ہے وَيُزَكِّكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں علم عطا فرماتا ہے کس کا علم؟ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةِ کتاب کیا ہے؟ غور کرنا ہے یہاں پا۔ الْكِتَاب، کتاب ایک تو اِس کو دے دیا گیا ہے لفظ اور یہ لے کر ہی بیٹھ گئی ہے لفظ کو چینہ جھپٹی میں اپنے پاس ہی اِس نے کتاب کا رفظ رکھ لیا ہے کہ میں نے تو شیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ صرف پاکستان میں اور ہندوستان میں کتاب کا مطلب صرف بک نہیں ہوتا عربی زبان میں کتاب اُس وقت بھی کہا جاتا ہے جب اللہ نے کچھ تمہارے لئے تحریر کر دیا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے یعنی کوئی چیز اللہ تم پر لازم کر دے کہ یہ تم نے کرنا ہے تو اُس کو بھی کہتے ہیں کتاب یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کیا روزوں کی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہوا؟ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ ہم نے روزے تم پر لکھ دئیے ہیں اب یہاں سے اُس کا لغوی معنی نہیں لیا گیا جس طرح گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کا اور گاڑی بلکل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں انگلینڈ میں کہ گاڑی رائٹ آف ہو گئی یہ تو نہیں کہتے کہ ڈسٹروئیڈ ہو گئی امریکہ میں کہتے ہیں ٹوٹل ہو گئی اسی طریقے سے قرآنِ مجید ہر شیخ الاسلام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے کچھ شیخ الاسلام ایسے ہوتے ہیں جو شیخ قوم کی طرح ہوتے ہیں وہ شیخ پیسے میں کنجوس یہ شیخ دین میں کنجوس شیخ الاسلام اسلام کی بو تک نہیں پہنچے اچھا اب یہاں کیا مطلب ہے وَيُعَلِّمُكُمْ وہ بھی سکھاتا ہے وَالْحِكْمَتَ اور وہ بھی جو فرض نہیں کیے لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں وہ حکمت ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں وہ علم دیتا ہے الْكِتَابَ جو دین کے ذریعے تم پر فرض کر دیئے گئے احکامات وہ بھی سکھا رہا ہے وَالْحِكْمَتَ اور وہ جو فرض تو نہیں کیے گئے ناتحریر میں آئے لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور تم کو وہ بھی سکھاتا ہے دیکھیں پہلے تو آگیا وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یہ تو آگیا نا تو کتاب اور حکمت تو اوپر سکھا دی اور اس کے بعد پھر مزید کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اب کیا سکھا رہا ہے آگے دیکھئے مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُون اور تمہیں اُس کا بھی علم دے رہا ہے جس کا تمہیں علم نہیں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا بھئی جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو علم دے رہا ہے تو قرآن اور حکمت کا علم بھی تو نہیں تھا ہمیں وہاں تو نہیں کہا کہ نہیں دے رہا ہے تو مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُون اِس سے مراد یہ ہے کہ اور وہ علم بھی دیتا ہے جو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا اب تک جو کسی آسمانی کتاب میں آیا نہیں اب تک یعنی علم خاص علم لدنی وہ علم جو نہ آدم کو دیا نہ ابراہیم کو دیا نہ موسیٰ کو دیا نہ عیسیٰ کو دیا ہم نے اپنے حبیب کو دیا ہے کتاب سے ہٹ کر ہے یہ علم کیونکہ پہلے کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ وہ کتاب اور حکمت کا علم تمہیں دے رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ بھی علم دے رہا ہے مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُون جو انسانیت پر آیا نہیں تھا اب یہ صرف قرآن چل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پریولج دی یہ اتھارٹی دی کہ وہ اپنی نظروں سے آپ کا نفس پاک اور صاف کر دیں نمبر ایک اور اپنی نظروں سے اپنی ادائے تلاوت سے آپ کے سینے کو علم و عرفان کے خزائن سے مزین کر دیں فقط نظروں سے لیکن باقی جو نائبِ رسول آئے ہیں ان کو تو یہ طاقت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے پھر بارہ سال کا اعتقاف کروایا کیوں بھئی خواجہ غریب النواز کے پاس یہ طاقت تو نہیں تھی رسول اللہ میں اور خواجہ غریب نواز میں تو فرق ہے نا رسول اللہ میں اور غوثِ آزم میں تو فرق ہے رسول اللہ میں اور مولا علی میں تو بڑا فرق ہے محمد رسول اللہ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا اگر محمد رسول اللہ جیسا کوئی دوسرا ہو جائے تو خدا کی خدای غرق ہو جائے اُس کی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے کیوں کہ توحید کے لئے ضروری ہے کہ جس کے اکیلے ہونے کا اقرار اور شہادت دے رہا ہے کوئی وہ بھی اُس کی طرح اکیلہ ہو توحید کا تخاذہ ہے جو اُس کے حسن کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہی ہو ایک کی گواہی دینے والا یہ توحید کا تخاذہ ہے محمد رسول اللہ کے برابر میں مولا علی کو کھڑا مت کرنا ہے محمد جیسا کوئی نہیں کیونکہ یہ توحید کا تخاذہ ہے کہہ دیں زبان سے کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ جملے نہیں کہے کون سے قل ہو اللہ احد کیوں نہیں کہے کہ وہ اپنی توحید کی اپنی وحدانیت کا اقرار صرف ایک زبان سے کرانا چاہتا ہے یہ توحید کا تخاذہ ہے اُس کے ایک ہونے کی گواہی اگر دو دیں گے تو توحید میں فرق آ جائے گا اچھا اب آپ کہیں گے بڑے لوگوں نے دیئے گواہی وہ سن لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفلِ نوری اللہ سے جڑا ہے اُس کے بعد غوثِ آزم کا ہے اگر غوثِ آزم نے گواہی دی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے توصل سے دی ہے براہِ راست گواہی توحید کی نہیں ہے براہِ راست توحید کی گواہی صرف محمد نے دی ہے باقی توصل سے آئی ہے براہِ راست جو گواہی ہے تو محمد الرسول اللہ جیسا کوئی اچھا اب ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم آگئی ہے کہ پوری امت کے ولیوں کو بارہ بارہ سال کے اعتقاف کرانے پڑے نفس پاک کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے ہی لوگوں کے نفس پاک کر دیئے کوئی چلا کوئی مجاہدہ کوئی اعتقاف نہیں کرایا ہاں؟ صحیح ہے نا؟ اب اگر اتنی طاقت ہے تو پھر لیلت القدر کو ڈھونڈنے میں اعتقاف کیوں کرا رہے ہیں؟ نظروں سے بتا دیں کب ہوگی وہ رات بارہ سال کا چلا کرانے کی حاجت نہیں ہے ان کو نظروں سے لوگوں کے نفس پاک کر دیئے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محمد رسول اللہ کی نظر سے علم و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں پیوستہ ہو جائیں گے لیکن لیلت القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتقاف کرنا پڑے گا کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ جو روح آ رہی ہے اُس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کہوائے؟ قرآن مجید میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِن لوگوں کو کہہ دو فانتظرو لوگوں کو کہہ دو فانتظرو کہ بھئی انتظار کرو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لَوْ لَا اُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ کہ بھئی کوئی نشانی وغیرہ تو نازل ابھی تک ہوئی نہیں رب کی طرف سے کسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ آنے والا کب آئے گا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے کہا ہے وہ آنے والا آئے گا لیکن اُس کے لیے کوئی رب کی نشانی تو آئے نہیں ابھی تک لَوْ لَا اُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ کہ رب کی طرف سے اس کی کوئی نشانی تو آئے نہیں تو اب کیا مشورہ دیا اللہ نے فَقُل اچھا یہاں پر یہ یاد رہے یہ اُس وقت کی کانورسیشن نہیں ہے کہ اُس وقت کسی نے پوچھا ہو فَقُل سے مراد ہے تو پھر کہہ دینا مستقبل کی بات ہے قُل کا مطلب ہے ڈائریکٹ ایمپیرٹیو حکم ہے یہ اور فَقُل ایڈوائز میں آجاتا ہے مستقبل میں کہنا ابھی تو نہیں اس کا مطلب ہے ابھی بولو یہ اِس زمانے کی بات ہے اور اگر کہا فَقُل تو اِس زمانے کی نہیں ہے اگلے زمانے کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو حضور کے چلے جانے کے چودہ صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہیں حضور کے چلے جانے کے چودہ صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ فَقُل اِنَّمَا الْغَيْبَ لِللَّهُ اُس کی نشانی کیسے بھیجوں اُس کی نشانی کیسے بھیجوں فَقُل کہہ دینا اُن کو اِنَّمَا الْغَيْبَ لِللَّهُ کہ غیب تو صرف اللہ کی انٹری ہے غیب میں صرف اللہ کی انٹری ہے فَقُل اِنَّمَا الْغَيْبَ لِللَّهُ کہ وہاں تو صرف وہ تو اللہ کے لیے ہے عالم لہٰذا اب کیا اُپائے ہوگا اِس کا فَانْتَذِرُو تو پھر انتظار کرو کیا کرو فَانْتَذِرُو وَإِنِّي مَا اَكُم مِنَ الْمُنْتَسَرِينَ فَانْتَذِرُو انتظار کرو اُس کے بعد تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بلاسٹ ہو گیا کہ انتظار کرو کیوں اِنِّي مَا اَكُم مِنَ الْمُنْتَسَرِينَ میں بھی تو انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِللَّهِ کہہ دو کہ جو غیب ہے نا وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے میں نہیں جا سکتا وہاں نہ وہاں کی کوئی جو ہے یعنی بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے اب ظاہر ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ اِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ چابیاں اللہ کے پاس ہیں تو اب کوئی بات لیک آؤٹ کیسے ہوگی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوْهَا اور اُن چابیوں کو کسی کو پتہ نہیں یہ ساری باتیں ہم قرآن سے کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن کی ہماری اپنی ہیں وَيَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَا تُمْ مِنْ رَبِّهِ کہ بھئی یہ کوئی نشانی وغیرہ جو ہے کیوں نہیں آئے رب کی طرف سے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ تو پھر یہ بتانا اُن کو غیب جو عالمِ غیب جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کسی کا ایکسس نہیں ہے اور اُس کے بعد یہ کہا اِفَنتَذِرُوا انتظار کرو وَإِنِّي مَا أَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذَرِينَ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں اب جب تم بھی انتظار کر رہے ہو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں تو پھر دس دن کا اعتقاف تو بنتا ہے کچھ کام نظروں سے نہیں ہوتے تو جہاں کسی بھی جگہ اعتقاف کی نوبت نہ آئی نظروں سے کام ہو گیا لیکن رمضان کا آخری اشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر آنے والا کوئی اور ہے اُس کے ٹھکانے کا کوئی اتا پتہ نہیں اُس کے موڑ کا کوئی اتا پتہ نہیں اُس کے مزاج کا کوئی اتا پتہ نہیں اور سب سے بڑی بات وہ کسی چیز کا کسی عادت کا کسی حکم کا قیدی نہیں جو روز دس بجے آئے وہ عادت کا قیدی ہے وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے کہ ہر سال ستائیس کو آئے وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے لہٰذا اب تم دس دن کے لیے یہ ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لو نہ جانے وہ کب آ جائے دس دن کے لیے متقف ہو جاؤ دس دن کے لیے آقف بن جاؤ آقف اُس کو کہتے ہیں جو اعتقاف کرتا ہے آقف جیسے آتف ہوتا ہے نا تو تویں ہٹا کر کاف لگا دو آتف کا نام بگاڑ دو آقف اللہ نے قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال فرمایا آقفین آقفین سے مراد مریم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ آقفہ تھی آقفہ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لی تھی تنہا بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا یہ حکوم اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تائفین کس کو کہتے ہیں جو زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں بے شک تائفہ، تائف اس کو کہتے ہیں جو زیارت کے لیے آئے تو اب یہ جو عمرہ کرنے خانہ کعبہ جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں ان کو کہیں گے تائفین جو زیارت کے لیے آئے اس کو کہتے ہیں تائفین اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کہ آنے والے اور جو اعتقاف کرنے والے آئیں جو وہاں مسجدِ حرام میں آکے اعتقاف کرنا چاہیں ان کے لیے پاک صاف رکھنا ہے اب یہ بات ہماری نکلی تھی کہ بارہ سال کا چلہ ہوتا ہے چلے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے استعمال کیا ہے اصل لفظ ہے اعتقاف اسی طرح نظر ماننے والی جو بات ہے وہ بھی اسی یہیں سے نکلی ہے تو اب آپ کے دو مسائل تو حل ہو گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نظر ماننا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ رسم زمانہ جاہلیت کی ضرور ہے لیکن حضور نے کہا کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ غلط نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا وہ بھی جاری ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ حج کرتے تھے کفارِ مکہ تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے لوگوں کی تعریف کے پل بانتے تھے زمین اور آسمان کے خلابیں ملاتے تھے کہ جی وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور یوں تھے اور ویسے تھے اور زور زور سے بڑی شدت کے ساتھ چیخ چیخ کر کے ان کی مدہ سرائی کرتے تھے یاد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں تم بھی مناسقِ حج کے دوران اتنی ہی شدت سے ہمارا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا کیا کرتے تھے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباؤكُمْ اَوَ شَدَّ ذِكْرَ تو یہ دو چیزیں جو ہیں آج ہمارے سامنے آگئی ہیں میں مزید تھوڑا تھوڑا ریلیس کرنا چاہتا ہوں مجھے 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 مجھے